اسلام علیکم ویڈز کیا حال جال ہیں ٹھیک تھاک ہے خیریہ سے ہیں امید کرتا ہوں بہترین ہوں گے اپنے گھر پہ خوش ہوں گے ویورز آج میں تھوڑا سا پریشان اور دل برداشتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جب میں صبح ڈیوٹی پہ جا رہا تھا تو دیکھا نہر کے کنارے پہ کافی زیادہ حجوم تھا میں رکا پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا ہے تو پوچھنے پہ بتایا گیا کہ ایک مرد جس کی عمر تقریباً پچپن سال کے لگ بگ ہے اس نے ایک چھوٹی سی شرط دو ٹکے پیسوں کے لیے اس نے نہر کے اندر چھلانگ مار دی میں پہلے آپ کو ویڈیو دکھانا چاہوں گا یہ اس کی ذرہ ایک ویڈیو دیکھیں کہ وہ کس طرح نہ ڈر ہو کے اپنے بارے میں کیا رہا ہے کہ جی میں اگر مر جاتا ہوں تو کوئی ٹنچنی کوئی پرواہ نہیں ہے کیا اس بندے نے ذرا اپنے گھر کے بارے میں نہیں سوچا اس نے اپنے بچوں کے بارے میں نہیں سوچا پریشانی مجھے اس بات کی ہے کہ وہ بندہ اس کی عمر تو دیکھیں پہلے ویڈیو دیکھتے تُو ڈوب جامی مار جامی نیارے چھاڑ مار دا بھی میں زیمان بار نہیں ہے گا تُو خود دیکھا ہے انہیں میری کوئی گلتی کلتی نہیں تُو آدھے آدھے آپ پہ چھاڑ مار دا بھی ہے ٹھیک ہو گیا تگڑا ہے دیل تگڑا ہو گئی ہو گئی جی تو آپ نے ویڈیو ملاحظہ کی ہے آپ کو علم ہو گیا ہوگا کہ وہ کس طرح نڈر ہو کے کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے موت آ جاتی ہے میں مر جاتا ہوں یا میں چھلانگ لگاتا ہوں تو وہ ویڈیو بنانے والے کے ساتھ جس کے ساتھ مجھے شرط لگائی ہے اس کو ہی کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کیا یار دو ٹکے پیسوں کے لیے اپنی موت اپنی زندگی کے ساتھ کھیل جانا کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ مناسب ہے کتنا غلط کیا ہے اس بندے میں اب ہوا کیا میں نیکس ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کس طرح کراس کر رہا ہے نیر کو دیکھیں ذرا چالا 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 تو آپ نے اس کا حوصلہ دیکھا ہے کہ وہ کس طرح اس کے اندر چھلانگ مار رہا ہے اب دیکھیں آگے ہوتا ہے کیا جیسے ہی اس بندے نے چھلانگ مارے اور وقتن فوقتن اس نے آگے بڑھنا شروع کر دیا تو دیکھیں اس کو اچھی طرح تیارنا بھی نہیں آرہا سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے ایک بندہ تیراکی جانتا ہوتا ہے تو وہ تیراکی کرتا ہوا اچھا لگتا ہے اس بندے کے صرف اور صرف پاؤں نیچے لگ رہے ہیں یا کسی یہ تجربے کے تحت یہ نیر کو کراس کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ایک بات آپ کو بتانا چاہوں کہ یہ پاک پتن کی سب سے بڑی نیر ہے ٹھیک ہے جو آرہ والا اور وہاڑی بورا وہاڑی کی طرف بہتی ہوئی آتی ہے ٹھیک ہے اور کافی بڑی نیر ہے اور اس کے اندر اس کا چلانگ مارنے کا حوصلہ پڑ گیا ہے سب سے پریشانی والی بات یہ اب یہاں پہ دیکھیں وہ کنارے کے ساتھ لگ گیا ہوا ہے اور یہاں پہ اس کی ڈکیاں بھی لگ رہی ہیں وہ کنارے کے ساتھ لگ کر کبھی اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کے ہاتھ اور پاؤں فسل فسل کر اسے نیچے سلپ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ کنارے کے اوپر چڑھ نہیں پا رہا اسی کش مکش کے اندر اس کی جب حالت وہ بے بس ہو جاتا ہے تو وہ وہاں سے سلپ ہو کر نہر کے اندر ڈوب جاتا ہے تو ویورز آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہے اس میں آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ کچھ پیسوں کی خاطر اتنی حوصلہ اور حمد کے ساتھ اس کے اندر چھلانگ مار رہا ہے تو انڈ کیا ہوا ہے جی اب اس طرح ہوا کہ وہ بندے کو کنارے پر جب پہنچ گیا ہے تو اس کو اوپر چڑھنے کے لئے کنارے سے باہر نکلے کے لئے کوئی جگہ نہیں ملی کیونکہ سلوپ ہوتی ہے تو جیسے اس نے ہاتھ وگرہ پکڑنے کی کوشش کی ہے تو وہ اس کا ہاتھ اور پاؤں دونوں فیسلتے رہے اور وہ بار بار دھوکی لگاتا رہا ہے پانی کے لئے اسی اسنا میں وہ پانی کے اندر ہی ڈوب گیا ہے حالانکہ اس نے نہر کراس کر لی ہے لیکن کنارے پر آکے وہ ڈوب گیا ہے کیونکہ اس کی حوصلہ اس کی حمد اب جواب دے گئی ہے ارے یار پانی کے آگے کس کا حوصلہ یا کس کی حمد کچھ بھی چیز ہو وہ پانی اپنے اندر اس کو کھینچ لیتی ہے ڈوبو لیتی ہے اب ہوا کیا ہے کہ اب ہماری ریسکیو ٹیم صبحوں سے لے کر اب تک اس کو تلاش کرنے میں لگی ہوئی ہے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے ڈیڈ بوڈی نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ابھی تک ڈیڈ بوڈی نہیں ملی ٹھیک ہے تو میرے بھائی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ پیسوں کی خاطر اپنی زندگی کو خطرے میں مت ڈالیں اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیار رکھیں ٹھیک ہے اب اس کے بچے ہیں وہ بھی رو رہے ہیں بلک رہے ہیں اس کی فیملی ہے رو رہی ہے کسی کا کیا گیا شرط لگانے والا کا کیا گیا آپ کے بچے آپ کے خاندان آپ کے فیملی ان کو آپ کی ضرورت ہے کسی اور کو نہیں تو میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اپنا اور اپنے گھر والوں کو خیار رکھیں اور ہاں جیسے ہی اس کی کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے میں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا اور آپ آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی ڈیٹ بوڈی مل گئی ہے یا نہیں ملی یا اس کی کیا کنڈیشن ہے میں آپ کو وہ بھی شیئر کروں گا تو اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں میں آپ سے کھو نہ جاؤں تو آپ نیکسٹ آنے والی اپ ڈیٹ سے مس ہو جائیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے آنے والی نیکسٹ اپ ڈیٹ آپ تک پہن سکے تب تک کے لئے اپنا اور اپنے فیملی اپنے گھروروں کا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا فیمان اللہ اللہ حافظ